بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں نجول حسن باجوہ ہوں ناظرین اکرام میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالی جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے ظلت دیتا ہے پورے نظام نے مل کر عمران خان کو ظلیل کرنے کی کوشش کی اسے کال کوٹری میں ڈالا اس کے سیل کے اندر گٹر کا ڈھکن کھول دیا مچھر بدبو مکھیاں اور نا جانے کن کن چیزوں سے اسے تانگ کیا گیا اور صرف یہ تھی کہ ایک خواہش کے کسی طریقے سے اس شخص کو توڑا جا سکے آج ناظرین اکرام صورتحال یہ ہے کہ وہ شخص جس کو توڑنے کے لیے یہ سارا نظام چلایا گیا جس کو توڑنے کے لیے سب چیزیں کی گئی کچھ دن پہلے اڈیالا میں ایک میٹنگ کے اندر خاموشی سے گفتگو کرتے ہو اس نے بتایا کہ نواز شریف صاحب کا تیارہ تیار ہے پیکنگ کر لی گئی ہے صرف ضروری سامان اس کے اندر رکھنا ہے اچھا عمران خان کی اس بات کے بعد اس گفتگو کے بعد بہت سارے ہلکوں کے اندر تھر تھلی پڑی کہ ایکچلی کیا واقعی نواز شریف صاحب باہر جا رہے ہیں اور اگر جا رہے ہیں یہ خبر نہیں ہے کہ نواز شریف باہر جا رہا اویسلی یہ اپنے آپ میں بڑی خبر ہے ایسے شخص کو جس کو جو ہے نا وہ کندوں پر اٹھا کر نظام لے کر آیا جس نے آیا اور کبوتر چھوڑے اور نہ جانے پتہ نہیں کیا 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 ٹھیک ہے اور وہ شخص جس کو پلیٹ میں رکھ کے وزارت عزمہ دی گئی جس کی بیٹی کو وزریالہ بنایا گیا جن کو سترہ سیٹوں سے اٹھا کے اس کے جماعت کو جو ہے نا وہ وزارت عزمہ دے دی گئی اور یہ تھی کہ اس شخص کو اللہ یعنی کہ اس شخص کو جو ہے وہ ہم عزت دینے ہیں تو اس کو معاشرہ بے عزت دے گا نہیں 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 جس شخص کو ذریع کرنے کی کوشش کی گئی آج اللہ تعالیٰ نے اسے عزت دی گئی دی ہوئی ہے اور جس شخص کو عزت دینے کی کوشش کی گئی اس پورے نظام نے آج اس کی کیا حالت ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں کہنے کے مطلب یہ ہے خبر یہ نہیں ہے کہ نواز شریف باہر جا رہے ہیں نواز شریف تو چلو یہ ہمیں پتہ ہی تھا اس شخص کا اس ملک میں ہے کیا اس شخص کا اس ملک میں جو ہے نا وہ فائدہ نقصان کیا ہے اس کی جنے تو باہر ہیں ان کی جو ہے نا وہ عید ان کی شب برات ان کی لینا ان کا بزنس ان کا دینا ہر چیز ملک سے باہر پڑی ہے ان کا اس ملک کے اندر کیا ہے خبر یہ نہیں خبر یہ ہے کہ جب عمران خان نے یہ بتایا کہ نواز شریف باہر جا رہا ہے اب جب عمران خان نے یہ کہا کہ نواز شریف باہر جا رہا ہے تو اس کے بعد بہت سارے ہلکے چاہمگویاں کرنا شروع ہو گئے کہ اے کی ہو گیا ہے یعنی کہ جن کو پتا تھا کہ نواز شریف باہر جا رہا ہے وہ یہ ڈسکس کرنا شروع ہو گئے کہ عمران خان کو کیسے پتا ہے کہ نواز شریف باہر جا رہا ہے اور جن کو نہیں پتا تھا وہ اپنا سار پکڑ کے بیٹھ کے کہ کی یہ باہر جا رہا ہے جب نالنے کرام یہ خبر عمران خان نے دی تو اس کے بعد جب ادھر ادھر سے چیم ہوئی ہونا شروع ہوئی اور یہ بات ہونا شروع ہوئی کہ باقی نواز شریف باہر جا رہا ہے تو پھر نجم سیٹھی نے آپ کو پتا یہ سما کے اوپر بیٹھ کے پروگیم کرتے ہیں نجم سیٹھی نے آ کے یہ بتایا جی ہاں خبر یہ ہے انہوں نے تصدیق کی کہ جی ہاں یہ میں نے سنا ہے کہ کوئی اس طرح کی بات ہی چل نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب باہر جا رہے ہیں اور عمران خان کو اس بات کا علم ہے آپ یہ ایک بات سوچئے پھر مجھے نصر جعوید کی وہ بات یاد آ جاتی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ جیل میں بیٹھا ہوا شخص باہر موجود سو ریپورٹر سے زیادہ انفارمڈ ہے یعنی آپ ایک منٹ کے لئے سوچ کے دیکھیں کہ یہ خبر عمران خان کو کیسے پتا چلے اس بات کا ملک کے بڑے بڑے جنلسٹ کو نہیں پتا چلا صحافیوں کو نہیں پتا چلا کہ چپ کے سے نواز شریف باہر بھاگنے کی تیاری کر رہا ہے اور چپ کے سے نواز شریف جوینوں کو باہر جا رہے ہیں اس چیز کی خبر عمران خان کو کیسے پتا چلے یہی اس خبر کے خوج لگا لیں اور دوسری خبر یہ لگا لیں اس خبر کی خوج لگا لیں کہ اس دن یہ اڈیالا کا اڈیالا نے کس نے عمران خان کو فون دلوایا کس نے ترلے منتے کی اور پھر کس طرح سے وہ فون ہوا اور کس طرح سے سب صویرے آزم سواپی جو ہے نا وہ جیل کے اندر جا کے ملے ان دو خبروں کی خوج لگا لیں آپ کو ساری چیز پتا چلے جل آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا کہ دکھ کچھ اور رہا ہے چل کچھ اور رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ عمران خان کے کوئی اسٹیبلشمنٹ سے رابطے بہال ہو گئے ہیں ایسا نہیں ہے کہ عمران خان کو کون کا تھپڑا مل گیا یا عمران خان کے سر پہ ان کا ہاتھ آگیا ایسا نہیں ایسا نہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے بلکہ عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ سے ابھی بھی لڑائی جاری ہے لیکن سسٹم نادرگرام سسٹم کے بہت سرے حصے ہوتے ہیں یہ بات تہ ہو چکی ہے کہ ایک شخص کو جس کو آپ نے گرانے کی کوشش کی اس ملکی عوام اس کو نہیں گرانے دینا چاہتی اس ملکی عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے یعنی آپ یہاں پر یہ بھی اس چیز کا اندازہ لگائی ہے یہ خبر ایک نہیں ہے خبریں بے شمار ہیں میں آپ کے سامنے ساری چیزیں اور خبریں رکھتا چلا جاتا ہوں اور ساری چیزیں آپ کے سامنے جو ہے نا وہ بتاتا چلا جاتا ہوں آپ جنابے والا اوفیشلی پاکستان مسلم نے ایک نون کے ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہے جو عمران خان کے دشمن نمبر ون گردانے جاتے ہیں وہ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں اور جو ہے نا وہ ان کا کوئی معمول کا چیک اپ ہے وہ ڈاکٹر نے چیک کرنا ہوتا ہے پتہ نہیں میں کہاں سے پڑھ رہا تھا انہوں نے کہا جناب کہ دیکھئے ہمارے پنجاب کے اندر ائر ایم بولنس بھی آ گئی ہمارے پنجاب کے ہسپتال جو ہے نا وہ دنیا بھر سے اچھے بھی ہو گئے ہمارے سندھ کے ازبتال دنیا بھر سے اچھے ہو گئے لیکن ہمارے مریض کا علاج باہر سے ہوتا ہے جب تک برطانیہ سے علاج نہیں ہوگا ہمارا مریض جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا تو اب کہانی جس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اب آ جاتے ہیں اس نکتے کی طرف کہ نواز شریف صاحب باہر کیوں جا رہے ہیں اب اس کو ڈسکس کرتے ہیں یہ تو کنفرم ہو گیا کہ اب نواز شریف صاحب باہر جا رہے ہیں اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ عمران خان کو اس بات کا پہلے پتہ تھا کہ نواز شریف باہر جا رہے ہیں دوسرا پوائنٹ یہ ہے جو کہ امپورٹنٹ بھی ہے اور بڑا ضروری بھی ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف باہر جا کیوں رہے ہیں آئیے ذرا اس بات کو ڈسکس کرتے ہیں دیکھئے نواز شریف جاہر باہر کو جا رہے ہیں اس کا اندازہ اس بات سے لگائی ہے کہ نواز شریف پاکستان آئے کی نواز شریف پاکستان تب آئے جب عمر عطا بندیال کا دور ختم ہوا جب تک عمر عطا بندیال اپنی کرسی کے اوپر بیٹھے رہے نواز شریف کی جرت نہیں پڑی پاکستان آنے جو ہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئے نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ علی علی کرتے ہیں واپس آ کے نواز شریف صاحب کا استقبال اور وہ قبوتر انہیں اور وہ پتہ نہیں کیا کچھ ہوا نواز شریف کے دن ان کے آنے سے پہلے پہلے ان کی زمانتوں کے بندوبست ہو گئے یعنی کہ وہ یہ واحد شخص ہے جو کنوکٹڈ تھا جو باہر بھاگا ہوا تھا جو مفرور تھا لیکن آ کر جیل نہیں گیا اس کو پہلے پہلے جناب اس کو زمانت دے دی گئے نواز شریف صاحب آئے اور اپنے گھر گئے نمبر ون جیل میں نہیں گئے نمبر ٹو ان کی تحیات نہلی ختم ان کے اوپر تمام کیسز ختم ہر ایک چیز دھڑا 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 دھڑ ختم ہو گئے اب پھر سوال ہے کہ نواز شریف واپس کیوں جا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا نواز شریف صاحب کے واپس جانے کو اس بات کی شریف سمجھئے کہ اب شریف خاندان کو بھی اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ علی گل موک گئی ہے یعنی اس بات کو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی کہانی ختم ہو چکی ہے اس کا میں نے آپ کو ایک اور مثال دی تھی کیونکہ اب قاضی فائز صاحب کی ایکسٹینشن نہیں ہو سکتی اب ان کا اگلا کام ہے کسی طریقے منصور علی شاہ صاحب کو جال میں پھسایا جائے بنا جائے ان کے اردیت جائے اس کے لیے پہلا کام انہوں نے میں نے آپ کو بتایا پچھلی ویڈیو کے اندر کہ انہوں نے کیا کیا انہوں نے سیٹیں بڑھائیں سترہ سے تئیس چھے نئے ججز چھے نئے ججز بنانے کی بات کی بڑھانے کی بات کی سپریم کورٹ کے اندر دو آلڈی پہلے سے موجود ہیں جو کہ ایڈ ہاک ججز ہیں چھے نئے آ جائیں گے تو آٹھ جج جو کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب حکومت کی مرضی سے یعنی کہ پانچ ووٹس ان کے سپریم جوریشل کاؤنسل کے اندر ہیں تو پانچ ووٹس وہاں پر موجود ہیں اس لیے یہ آرام سے اپنے ججز اپوائنٹ کر لیں گے اس لیے یہ سپریم کورٹ کے اندر اپنے جو ہے نا من پسند کے ججز اس لیے لے کر آنا چاہ رہے ہیں تاکہ آنے والے دنوں میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جو منصور عیر شاہ صاحب ہے ان کو جو ہے نا وہ تنگ کیا جا سکے بات تو یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب دو مہینے میں جا رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یہ بنتا ہی نہیں ہے کہ قاضی صاحب جاتی ہوئے نئے ججز کو اپوائنٹ کر کے جائیں یہ تو دیکھیں جس نے آگے تین سال کے لیے کورٹ کو چلانا ہے مور بھی کیا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پانچوں ہائی کورٹ کے ججز کو ایک خط لکھا ہے اور پانچوں ہائی کورٹ کے ججز کو خط لکھ کر ان نے بتایا ہے کہ جناب پانچ پانچ نام دیجئے پانچ پانچ ایسے نام دیجئے کہ جن کو آپ سمجھتے ہیں کیونکہ ہائی کورٹ کے اندر آپ کو پتا ہے آل لیڈی کے سیٹیں جو ہے وہ فل کرنے والی ہیں آپ کو پتا ہے کہ ہائی کورٹ کے اندر جو ہے نا وہ کم ججز کی تعداد بڑھانی ہے اس لیے پلیز پانچ پانچ نام آپ ایسے دیجئے جسے اندازہ ہو سکے کہ جناب کیا صورتحال ہے اور یہ وہ اور ہم آپ کے ججز کو جو ہے نا وہ پوائنٹ کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ اس وقت جناب سندھ ہائی کورٹ میں بلوجستان ہائی کورٹ میں پنجاب ہائی کورٹ میں یعنی کہ لہور ہائی کورٹ کے اندر اور پشاور ہائی کورٹ کے اندر ان تمام کورٹ کے اندر یہ کرنا کیا چاہتے ہیں یہ کرنا یہ چاہتے ہیں کہ نئے ججز کو تائنات کرنا چاہتے ہیں اور اگین قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ہوتے ہوئے آپ سمجھئے کس کا مقصد کیا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنے جانے کے بعد اپنی چیزیں سیٹ کرنا کر کے جو ہے نا وہ جانا چاہتے ہیں تاکہ منصور علی شاہ صاحب کو قابو میں رکھا جا سکے اور وہ کھل کھلا کر نہ کھل سکے اب پوائنٹ یہ ہے کہ کیا ان سارے اقدامات سے کچھ ہوگا تو جناب کو اس کا جواب ہے absolutely not کیا منصور علی شاہ صاحب قابو میں آئیں گے تو جواب ہے absolutely not اس کی اگین سب سے بڑی مثال ہے کہ ان تمام تر چیزوں کے اوپر تو شریف خاندان اور ان فیکٹ نواز شریف صاحب کو بھی بروسہ نہیں ہیں نواز شریف یہ دیکھیں یعنی کتنی مزدار بات ہے کہ نواز شریف صاحب تب کا پاکستان میں آئے جب قاضی فائز عیسیٰ ہے اور نواز شریف پاکستان سے تب جا رہے ہیں جب قاضی فائز عیسیٰ جا رہے ہیں تو اس نظام کی گرنٹی بلکہ شریف خاندان کی گرنٹی بلکہ شریف خاندان کی پرسنل گرنٹی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو سانتی ہے اس سے تو یہی نللاتا ہے جیسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب شریف خاندان کی پرسنل گرنٹی تھے یعنی کہ جب تک قاضی فائز عیسیٰ ہے بلے بلے ہر شاہ ٹھیک ہے ہاتھ چارٹ چوڑ کے چولی چارٹ کر گئے اور میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں یہ لکھ لیجی اس کو نوٹ کر لیجی نواز شریف صاحب کے بات اور بھی تیارے ہونیں گے صرف نواز شریف صاحب اس ملک سے نہیں جا رہے ہیں بلکہ اور بھی تیارے اڈیالا میں بیٹھا ہوا وہ جو شخص ہے اس نے ایک سرگوشی سے پیادوں کو گھوڑوں کو اور بادشاہ کو شکست دیتی پوری کی پوری اس نے بسات الٹ دی ہے نواز شریف کے جانے سے پوری کی پوری بسات الٹی گئی ہے دوسرا میں آپ کو بتا دوں ایک اور چیز ہے اس گورنمنٹ کے لیے اور برے دن کیس طرح سے ہے کیونکہ ان کے لیے اب کچھ اچھے کی خبر نہیں ہے وہ اس طرح سے آپ اندازہ لگائیے وہ یہ ہے کہ جناب آپ یہ دیکھئے کہ عوام اس گورنمنٹ کے کتنا خلاف ہو چکی پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے اس نے ابھی تک کوئی ایسا بڑا اعلان نہیں کیا ہے لیکن جماعت اسلامی اٹھتی ہے اور جماعت اسلامی ایک اعلان کرتی ہے اور جماعت اسلامی کہتی ہے اس مہنگائی کے خلاف شٹر ڈاؤن ہر تال کی جائے آج آپ چھوٹے سے چھوٹے لے کر بڑے سے بڑے شہر تک دیکھئے آپ کراچی سے کشمور تک دیکھئے آپ خیبر سے لاہور تک دیکھئے ہر جگہ ہر جگہ میں نے چھوٹے چھوٹے شہروں میں پتہ کیا ہر جگہ کامیاب ترین شٹر ڈاؤن ہر پار جائے شٹر بن ہیں لوگ کاموں سے چھوٹی پہ ہیں اور کاروبار زندگی موطل ہو چکے ہیں پیہ جام ہو چکا ہے یہ ہے اس حکومت کی پوری کی پوری اوقات آپ ایک منٹ کے لیے سوچئے جس دن تحریک انصاف کی جنورن لیڈرشپ جو کہ عمران خان سے لائل ہو اگر اس نے اعلان کر دیا کہ ہم نے باہر نکلنا ہے اس دن سوچئے کہ اس گورمت کے پلے کیا رہے گا عام عوام اس وقت باہر آنے کے لیے تیار بیٹھئے عام عوام اس وقت دیکھئے جب ایک دکان بند ہوتی ہے تو اس رات اس دکان میں کام کرنے والوں کے گھر چلہا نہیں جلتا ہے لیکن لوگ یہ کر رہے ہیں لوگ اپنے نقصانات برداشت کر رہے ہیں ہر چیز کر رہے ہیں لیکن لوگ احتجاج کر رہے ہیں ہر تال کر رہے ہیں اور وہ اسی بات کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس گورمت کے سے جان خلاصی ہی ایک واحد اور ایک جو ہے نا وہ آخری طریقہ کار ہے اب ساری بات ناظرین کرنا میں آپ بتا دوں جسٹس منصور علی شاہ صاحب پہ آ جاتی ہے عوام جو کرنا چاہتے تھی اس وہ کر گزری عمران خان جو کر سکتا تھا وہ کر گزرا اس وقت باس سپریم کورٹ کے اندر ہے عمران خان نے اور عوام نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ایکسٹینشن کو جو ہے وہ اگر اس کے اوپر کسی نے بند بندہ ہے نا تو وہ عوام نے بندہ ہے اور عمران خان نے بندہ ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب ان تمام چیزوں سے کس طرح سے فائدہ لیتے ہیں یعنی کوٹ کے لیے ذاتی فائدہ نہیں ہے انصاف کے لیے اگر وہ بھی کچھ نہ کر سکے اور سٹیل چیزیں ایسی کی ایسی نہیں تو پھر افسوس کے علاوہ کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے یہ اب تک کہ خبریں ہم امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو رہی ہوگی اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے سبسکرپشن بہت امپورٹنٹ ہے سبسکرائب ضرور کیجئے خدا حافظ پاکستان زندہ بات